بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع و توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبی محمد و آدی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبی محمد و آدی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کیا کریں اپنی زندگیوں کو اگر دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو گھروں میں خندانوں میں سکون رہے گا اکثر گھروں اور خندانوں کا سکون کیوں برباد ہوتا ہے اور کس وجہ سے برباد ہوتا ہے اکثر ساس اور بہو کے آپس میں نائتفاقیوں کی وجہ سے بعد اکاد گھر بعد اکاد خندان آپس میں تباہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اگر ساس اور بہو ایک دوسرے کو ماں بیٹی سمجھ لیں تو بھی بہت اچھا ہے اور اس سے بڑھ کر اگر وہ ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا لیں اور ہر دل کی بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں تو نائٹی نائن پرسن گھروں خندانوں کے مسائل خل ہو جائیں بات باتیں وہ ہوتی ہیں جو ماں بیٹی کو بیٹی ماں کو بھی نہیں بتاتی مگر دوست کو ہر بات بتا دی جاتی ہے اسے دل کا مہرم راز سمجھا جاتا ہے اگر ساس اور بہو بھی ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا لیں ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں تو تمام مسائلی دور ہو جائیں اگر ساس اپنے دل میں دبا کے بیٹی ہے بہو اپنے دل میں دبا کے بیٹی ہے تو لاوہ جب پکتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا فساد ہی بنے گا ایک دوسرے سے دور یہیں بڑھتی جائیں گی اگر وہی بات ایک دوسرے کو دوست بن کر بتا دیں دل میں رکھیں ہی نہ تو پھر زندگیاں گر خندان مخبت سکون کے ساتھ رہیں روز روز کے لڑائی جگڑوں سے پرشانیوں سے نائتفاقیوں سے نچاکیوں سے انسان بچ جائیں اور اگر گھروں میں اللہ کا ذکر کریں نماز پڑھیں قرآن پاکی تلاوت کریں دھروت و سلام پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھر کا فرد اپنی اپنی جگہ پڑھتا رہے تو کوئی دشمن آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا آپ کے اوپر وار نہیں کر سکتا چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کرے اگر آپ کے گھر میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے نماز ٹیم سے پڑھی جا رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت ڈھیلی کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھر کا فرد پڑھ رہا ہے تو اس گھر میں رب تعالیٰ کے حکم سے رب کے فرشتے پر نگرانی کرتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے دشمن جادوگار تویز گھنڈے کرنے والے ہوں وہ اپنی جتنے بھی پاور زور لگا لیں آپ کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرے گی جب آپ ان تمام باتوں پر عمل کا رہی ہوں اور باوضو رہیں تو سب سے اچھا ہے جتنی دیر آپ باوضو رہیں گے کوئی چیز کوئی اٹیک آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا تو کوشش کریں دین اسلام کو فالو کریں گے تو زندگیوں میں گھروں میں خندانوں میں سکون ہی سکون رہے گا سورة بکرہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لئی یدخل الجننت اللہ من کانا حودا او نصارا تلکا امانیوں قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اور علی کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر بہی جو یہودی اور یا عیسائی یہ ان کی من کرت تمنائے ہیں تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ یہودی مسلمانوں کو بھکانے کے لیے اپنے راستے پر لگانے کے لیے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے یہ گفتگو مسلمانوں کو بھکانے کے لیے تھی ان کی تردید میں اللہ رب العالمین نے یہ آیہ مبارکہ ناظر فرمائی جس نے فرمایا گیا کہ ان کی یہ باتیں ان کی اپنی رائے سے تھرات اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل ہی پیش کر دیں بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعویٰ کرنا جہالت اور ہماکت کے سوا کچھ نہیں ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنی کہتے ہیں کہ ویسے ہی اپنے دل کو سلیاں دیتے رہنا ایسے ہی اپنے ہی اندری خواب دیکھتے رہنا میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا ہوگا تو وہی جو اللہ سبحانہ وطالہ چاہیں گے اس دنیا میں جو بو ہوگے وہی کٹو گے اس زمین کو اگر بنجر بناوگے تو یہ بنجر رہے گی مگر فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں جو بو ہوگے پہ ہی کٹو گے اس کھیتی میں بیج کیا ہے ایمان ایمان کا بیج ہے پھر اس کے اندر اچھے اخلاق اچھے عمل جو کچھ آپ ہوتے جائیں گے کل وہی کٹیں گے وہی آپ کے سامنے ہوگا اچھے عمل کریں گے اچھے اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں گے حسد بغز جیسی بیماریوں سے بچے رہیں گے تو کل اچھی فصل کٹیں گے قیامت کے دن فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں جو کچھ بغوگے کل وہی کٹو گے تو کوشش کریں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اچھے عمل کرتے جائیں اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھیں کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچیں جب کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے اسے تکلیف دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت ناپسند ہے اگر کوئی رب کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو مالک اسے انام و اکرام سے نواز دے مگر جو رب کی مخلوق کو تنگ کرے تکلیف دے دکھ دے تو پھر اسے سزا بھی پیسے ہی ملے گی جیسے وہ دکھ دور کرنے والے کو انام و اکرام سے نواز تا ہے تو دکھ دینے والے کو پھر سزا بھی ضرور ملے گی اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے آخرت کے لیے کھیتی ہے اس میں اپنے ایمان کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ اچھے باتوں کے ساتھ نیک تمناوں کے ساتھ اچھے سے اچھے بیچ یہاں بو تا کہ کل قیامت کے دن جب انہیں کاشت کرو تو تمہارے سامنے بہی ہونا چاہئے بہی ہوگا جو تم نے کمیا ہوگا کیا ہوگا آج آپ کے پاس ہمارے پاس زندگی ہے سانسیں چل رہی ہیں آج جو بھی عمل کروگے کل قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوگا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھے عمل کرتے ہیں یا پورے عمل کرتے ہیں ہر ایک کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا کوشش کریں ایک دوسری کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں حسد اور بوس جیسی مرض سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو ٹیٹر ازرات اپنے شگردوں کو بچپن سے ان کے ذینوں میں ڈال دیں کہ حسد اور بوس کیسی بیماریاں ہیں یہ کیسے شروع ہوتی ہیں اور جب یہ شروع ہو جائیں تو پھر انسان کو ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی ہر ایک حد کو کراس کرتا ہے ہر ایک حد سے گزر جاتا ہے صرف دوسرے انسان جسے وہ حسد کر رہا ہے اسے نیچہ دکھانے کے لیے نہ اسے اپنی دولت کی پرواہ ہوتی ہے نہ شورت کی پرواہ نہ ایمان کی پرواہ کسی چیز کی پرواہ اس انسان کو نہیں رہتی جو کسی کے حسد میں اتنا حد سے گزر جائے تو کوشش کرنی چاہیے اس حسد جیسی موزی وبا سے بچنا چاہیے ٹیچر ازراب اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ یہ کیسی مز ہے اس سے بچیں وہ گھروں میں اپنے بچوں کو بچپن سے ان کے ذہنوں میں ڈال دے کہ کسی کے ساتھ خسد نہیں کرنا چاہیے خسد بہت بڑا گناہ ہے غلط کام ہے نقصان انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے یہاں بھی وہاں بھی دنیا بھی برباد کرے گا آخرت بھی برباد کرے گا اگر اس کی وجہ سے وقتی طور پہ کسی کو نقصان پہنچا بھی تو اسے تو ہر درد پر ہر دکھ تکلیف پر عجر ملے گا مگر آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہو جائے گی تو کوشش کریں ان بیماریوں سے بچ کر رہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بیماروں کو شفا عطا فرمائیں بے اولادوں کو اولاد نورینا اولاد صالح عطا فرمائیں جو صحیح بے اولاد مالک ان کے اولادوں کی خیر فرمائیں انہیں رائے ہدایت نصیب فرمائیں بے روزگاروں کو اچھا عالی عزت والا روزگار نصیب فرمائیں کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی پاک سرزمین کو بطن کے گداروں دین کے گداروں سے پاک فرمائیں کشمیر فلسطین ہندوستان جہاں کہیں مالک مسلمان ظلمہ ستم میں دوبے ہیں اپنی رحمت کے صدقے ظلمہ ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائیں اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ